آئیے ناظرین شیخ محترم کے پاس اپنا اگلا سوال لے کر چلتے ہیں شیخ محترم رمضان کے ہر ایک دن اور ہر ایک تاریخ کی کیا کیا خصوصیت ہیں اور ان دنوں اور تاریخوں سے ہمیں کیا کیا فیض اور کیا کیا برکتیں حاصل کرنی چاہیے رمضان المبارک مہینہ مکمل 35 یا 30 دن پر مجتمل ہوتا ہے جن میں چار ہفتے ہوتے ہیں اور ان چار ہفتوں میں ہر گھڑی اور اس کی ساتھیں یہ سب خیر و برکت کی ہیں کوئی بھی لمحہ اس میں ایسا نہیں ہے کہ اسے نظر انداز کر دیا جائے کہ دن میں روزہ ہے تو اس کو برد کر کے رکھا جائے اور رات میں روزہ نہیں ہوتا ہے تو اس وقت عبادات اور بندگیاں نہیں ہونی چاہیے اس طور پر بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ دن میں عبادت کی جائے اور رات میں آرام کیا جائے یا سکون کی رات بسر کی جائے ایسا نہیں ہے ہر لمحہ چاہے دن کا لمحہ ہو چاہے وہ رات کا لمحہ ہو ہر لمحہ قیمتی لمحہ ہوتا ہے پہلا عشرا ہو چاہے دوسرا عشرا ہو چاہے تیسرا عشرا ہو ان تمام چیزوں کو انسان برد کر کے رکھے جائے اور کوئی بھی لمحہ دائے نہ ہونے دے البتہ آخری عشرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے لیلت القدر مقدر کیا ہے اس لیلت القدر کے حصول میں انسان کو حد دردہ اجتہاد کرنی چاہیے اور اسے بہت ہی بڑھ چڑھ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے تھے اسی لئے جب یہ آخری عشرہ آتا تھا تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم شد المئدر مایائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ شد المئدر کہ آپ اپنا پھانکس لیتے تھے یعنی اپنا کپڑا خوب ٹائٹ باندھ لیتے تھے وَأَيْقَدَ أَهْلُهُ اور اپنے اہل و عیال کو بیدار کرتے تھے کیونکہ اب اس رات سے اس قیام اللیل کے جو گھڑیاں ہیں ان گھڑیوں کو آپ خوب اس سے استفادہ کرو فائدہ حاصل کرو جو اور خصوصیت کے ساتھ یہ جو آخری عشرہ اس کی جو تاق راتے ہیں یہ تمام تاق راتے ہیں بہت قیمتی راتے ہیں ان کو ہمیں ضائع اور برباد نہیں کرنا چاہیے ایسی خصوصیت کے ساتھ رات کا جو آخری حصہ ہے تہائی حصہ جس میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے کہ کون ہے ماغنے والا جس کی ماغ پوری کی جائے کون ہے سوال کرنے والا جس کی سوال کا جواب دیا جائے کون ہے استغاثہ کرنے والا اس کی حاجت پوری کی جائے ہاں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے سلسے اخیر من اللیل کو تو اس وقت بندے کو اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کے لیے اور اپنی دعاوں کے دلیے سے اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجت اور ضروریات کو رکھنی چاہیے مارزلین کے نام شیخ نے ہمیں بڑی مفید باتیں بتائیں